دیکھتے ہیں آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو میری طرف سے سلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائیوں ماہ والی سپیچ تو سننے یہ بات آپ سب لوگ مجھے بتائے گا کمنٹس بوکس میں کیا آپ لوگوں کو کیسی لگی تو سٹارٹ کرتے ہیں جی نحمدو و نسلی علی رسولِ حلقریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ صدر پر قابلِ محترم السادز اکرام اور میرے ہم وطن ساتھیو السلام علیکم اور میرے جیسے موضوع پر لفکشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے ماں جناب علی وقال لفظ ماں اپنے اندر مٹھاس آنکھوں کی تھندک محبت کی خوشبو اور خلوش سمیٹے ہوئے ہیں یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے خدا نے جو بھی دیا مقام تم سے ہے جنابِ صدر در حقیقت یہ ربِ کریم کا ایک عظیم تو فید جنابِ والا ماں خدا داد نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو ہماری حفاظت اور تربیت کا ذمہ دیا ہے آج تک کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا جو ماں سے زدادہ شفیق اور محسن ہو ماں کا حصہ انتہائی اہم ہے کیونکہ بچے کو درم دینے سے لے کر پوری زندگی اس کی فکر اور محبت میں گزار دیتی ہے ہر تنہ کی تک علیف کو برداشت کر سکت لیتی ہے لیکن یہ اپنے اولاد پر آنچ تک نہیں ہانے دیتی تمہارے دم سے ہیں میرے لہوں میں کھلتے گلاب تمہارے دم سے ہیں میرے لہوں میں کھلتے گلاب میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے جنابِ صدر ماں کی عظمت یہ ہے کہ اندھیرے میں روشتی اور مایوسی محمید کی پہلی گرن بن کر سامنے آتی ہے اسلام میں ماں کی گود کو بچی کی پہلی درزگاہ کہا گیا ہے ماں نرم ڈلی سے رکھ کر اسے اعتماد دیتی ہے اور اسے اعتبار کا راستہ اختیار کرتی ہے اسے نیک راستے پر چلاتی ہے ماں کا رتبہ بلات ہے وہ قابلِ رش کے ہے سرمای افتخار ہے جو بچے کی اخلاق کو سمارنے کے ساتھ ست عزتِ نفس کا درس بھی دیتی ہے اور گردار کو پخصہ کرنے میں کوشہ رہتی ہے جنابِ صدر روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پڑھ لگتا ہے جناب علی ماں ایک ایسا بند ہے جس کو بیان کرنے کے لئے میرے باس الفاظ کی قلت ہے میرے باس لفظ ایسی نہیں ہے جن سے میں ماں کی تعریف بیان کروں ماں کو زمین پر خدار کا روپ سمجھا رہا تھا ہے کیونکہ ماں اپنے بچے کی حد تربیت اپنے بچے کو اچھی تربیت دیتی ہے وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ بڑھا ہو کا اچھا انسان بنے ماں ہی وہ واحد رشتہ ہے جو پریشانی اور ناکامیوں میں اپنی اولاد کی شانہ بشانہ کھڑی ہو جاتی ہے اور ان کا حسنہ بلند کرتی ہے زندگی کی رکافتوں کو دور کرنے کی طاقت دیتی ہے جناب علی وقار ماں زندگی کا سنگے بنیاد ہوتی ہے اس کی بیلوس محبت جذبہ اور قربانے کی کامیابی کا مہرک ہوتی ہے ماں کے دل اپنی اولاد کیلئے نرم گوشہ ہوتا ہے بچے جب بھی جائے اپنی ماں سے بات کر سکتے ہیں ماں اپنے بچوں کی نرم دلے سے پیش آتی ہے ماں کو اتنی کسی کی فکر نہیں ہوتی جتنے اسے اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے وہ کہہ دیا کہ میرا بچے آئیں گے روٹی کھائیں گے سالن نہیں پڑا میں پکا رہتی ہوں ماں کے بغیر زندگی ہے دوری ہے گھر کبرستان ہر جنہ کی ٹھوکریں ہیں جناب علی وقال وہ میری بچ سلوکی پر بھی مجھے دعا دیتی ہے وہ میری بچ سلوکی پر بھی مجھے دعا دیتی ہے آووش میں لے کر سب گم بھلا دیتی ہے جناب علی ماں ایک ایسا توفہ ہے خدا تعالی اگر ہمیں یہ ماں والا توفہ نہ دیتے شاید ہم اس دنیا میں ہوتا ہی نہ ماں کی مرنزارم اس دنیا میں ہے ماں میں اچھی تربیت کرتی ہے تاکہ میرے بچے کسی کے سامنے انجان نہ بڑھیں جناب علی میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں کہ ماں وہ پھول ہے جو زندگی کو محکا دیتا ہے ماں وہ پھول ہے جو زندگی کو محکا دیتا ہے ماں کا وجود باعث رحمت ہے وفا کی دلیل ہے دوپ میں چھاؤ ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ دنیا کی تمام ماں کو سلامت رکھنا آمین پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیرے آنچل کے تھنڈی ہوا چاہیے شکریہ و السلام میں میرے مدر لائیو لونگ اللہ تعالی میری نہیں بلکہ سب کی ماں کا سایا ان پر سلامت رکھیں آمین سم آمین ویڈیو فول بہت کرنا کیجئے گا ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ جنہوں نے میری پوری دیکھی ہے ویڈیو اب مجھے کمنٹ سپوکس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسے لگی ہو رہا سبسکرائب کرنا مت بھولنا بائے بائے اللہ مجھے کمنٹ سپوکس میں مجھے کمنٹ سپوکس میں مجھے کمنٹ سپوکس میں